اسلام علیکم آج ہم اپنے نیکس سبڈیکٹ اسلامیات میں اللہ کے محبوب نبی کے باقی کوئیسنز کریں گے کیونکہ آہ لازٹ ویک ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا تھا اور کچھ شارٹ کوئیسنز ہم نے کیے تھے آج ہمارا پہلا کوئیسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود آلہ منصب کے کیسی زندگی گزارتے تھے اس کا جواب ہے آپ باوجود آلہ منصب کے نہائی سادہ زندگی گزارتے تھے آپ کے پینے کھانے پینے طرز زندگی میں سادگی ہی سادگی تھی حضور نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کئی دنوں تک صرف خجورے کھا کر گزارا کیا نہ سجاوہ گھر نہ بھرا ہوا دسترخان نہ مرگن کھانے نہ سونے کے لیے آرام دے بستر استعمال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے تھے چند باتیں لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے آپ اپنے پھٹے کپڑے تک سی لیتے بھیڑ بکریوں کا دودھ دوتے غلاموں کے ساتھ ان کے کاموں میں مدد کرتے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے بازار سے نہ صرف اپنا بلکہ پڑوسیوں تک کا سامان لادیتے نیکس پیسن ہے گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک کیسا ہوتا تھا گھر میں آنے والے مہمانوں سے خوش اکلاس اس سے پیش آتے مہمان آتے تو بہت خوش ہوتے السلام علیکم کہہ کر مہمانوں کو گھر بلاتے ان کی خاطر داری کرتے گھر میں موجود بکری کے دودھ ستو اور خجوروں سے ان کی توازہ کرتے جنت میں جانے کے خواہش مند شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائی تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جم اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو سچ بولنا اچھائی کی بنیاد ہے سچ بولنے والے کا دل اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے روشن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر یقین اور بروسہ ہوگا تو ہر کام درست ہوگا اور آخرت میں کامیابی کا ثبوت بھی